آج ہم لوگ پڑھتے ہیں سبق نمبر تین سبق نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے مکہ عرب دیس کا ایک مشہور شہر ہے مکہ عرب دیس کا ایک مشہور شہر ہے عرب دیس میں بہت سے خاندان تھے عرب دیس میں بہت سے خاندان تھے سب سے عزت والا خاندان قریش کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ اور امی کا نام آمینہ تھا دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ اور امی کا نام آمینہ تھا دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہو گیا جب چھ برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا بھی انتقال ہو گیا جب چھ برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا بھی انتقال ہو گیا جب چھ برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے یا آپ کی اببہ کا انتقال ہو گیا چھ برس کے ہوئے چھ برس مطلب چھ سال کے ہوئے یعنی ہمارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے چھ سال کے تھے جیسے یہ بیٹھا ہے ہاں نا کعی سال کے ہو تو چھ سال کے ہو ہاں ایسے چھوٹے سے تھے ا celebrity تو ان کے امی کا بھی انتقال ہو گیا پھر آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پالا پوسا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پالا پوسا آٹھ سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا آٹھ سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا پھر چچا ابو طالب نے پالا پھر چچا ابو طالب نے پالا ابو طالب کون تھے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے چچا نے بڑی محبت سے پالا چچا نے بڑی محبت سے پالا وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بڑے سچے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بڑے سچے تھے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے ہاں صادق کے معنی کیا ہے سچا صادق عربی کا لفظ ہے صادق کے معنی کیا ہے سچا یعنی صادق کہتے تھے ہی سری کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کیسے تھے سچے تھے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانتدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانتدار تھے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے ہاں امین کے معنی ہے امانتدار امانتدار جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں جیسے آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی کہ مبشر نے احمد امین کو دس روپے دیئے کہ بھائی یہ رکھ لیجئے چھٹی کی ٹائم ہم آپ سے لے لیں گے اب اگر یہ امانتدار ہوں گے تو جیسے چھٹی ہوگی وہ اسے کہیں گے مبشر بھائی اپنے روپے لے لیجی آپ کی امانت میرے پاس رکھی ہے ٹھیک اور اگر امانتدار نہیں ہوں گے تو احمد امین کیا کہیں گے اچھا ہے بھول جانے تو اس کو ہم خرچہ کر لیں گے اور جب یہ بھول جائے گے مبشر تو کہیں گے ہم کئی سے روپے ہے نا کہیں گے کئی سے روپے یہی کہیں گے تو امانتدار جو ہوگا وہ وقت پہ امانت واپس کر دے گا سمجھ گئے امین امین امانتدار سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے امین کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانتدار جی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بی بی خدیجہ سے ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بی بی خدیجہ سے ہو گئی بی بی خدیجہ بڑی نیک تھی بی بی خدیجہ بڑی نیک تھی ہاں جب چالیس سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جب چالیس سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا نازل کیا مطلب اتارا دھیرے دھیرے کر کے قرآن اترائے کئی سالوں میں اترائے آپ اس میں پڑھیں دینیات میں پڑھیں گے کہ کتنے سالوں میں اترائے تئیس سال میں دھیرے دھیرے کر کے اترائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر چلتے تھے سب کو اللہ کی باتیں بتاتے تھے اچھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے گئے وہ مومن کہلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے پڑھئے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ماننے والے منکر کہلائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہلائے باتیں نہ ماننے والے جو باتیں نہ ماننے والا تھا وہ منکر کہا گیا منکر کے معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا منکر کے معنی انکار کرنے والا اور جو باتیں نہ مانیں وہ کیا کرتا وہ انکار ہی کرنے والا ہوتا ہے جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ یہ کرو انہوں نے کہا نہیں ہم یہ کریں گے ہے نا تو انکار کر دیا تو اسی لئے منکر منکر کے معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا سمجھ گئے جی آگے دیکھئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستانے لگے کون وہی منکر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم